منو واقع پر وفاقی حکومت نے خیوہ بخت انخواہ حکومت کی انکواری کو مسترد کر دیا ایک جماعت جو دہشت گرد ہے اسے منطقی انجام تک پہنچائیں گے وفاقی وزیر اطلاعات اطاولہ تارڈ کہتے ہیں جو لوگ واقع میں ملوث ہیں وہ انکواری کر سکتے ہیں جیل میں بیٹھ کر اب بھی لاشو کی تلاش کی جا رہی ہے ان کی سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی ملک کا تحفظ کریں گے پی ٹی آئی کو بن مانگے ریلیف تو مل گیا مظلومیت کا پرچار کرنے سے ریلیف نہیں ملے سو کالڈ منصف نے ایک سازش کر کے پی ٹی آئی کو تباہ کرنے کی بھرپور کوشش کی پچاس پچاس لاکھ روپیہ فی مریض جگر کی پیبندکاری یا اس کے علاج کے لیے خرچ ہوتا تھا قریب آدمی کا علاج سو فیصد فری ہوگا عوام کی ترقی پر سیاست نہیں کرنی چاہیے نام نے ہاتھ منصف نے سازش کر کے پی ٹی آئی کو تباہ کرنے کی کوشش کی اس وقت کی حکومت نے اسپتال کے بورٹ کو ختم کیا وزیراعظم شہواز شریف مخالفین پر برس پڑے تقریب سے خطاب میں بولے چہمہ میں لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی بات کر میرا مزاق اڑا گیا نواز شریف کی قیادت میں ملک و بہرانوں سے نکالا معاشی سیاسی استحقام ہوگا تو میڈیکل کامپلیکس ایک سال میں مکمل ہو جائے گا وزیراعظم نے اسلامباد میں جنا میڈیکل کامپلیکس کا سنگی بنیاد رکھ دیا نیراجی میں بادنوں کی انٹری کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کلستان جوہر ائرپورٹ اور ملہکہ علاقوں میں بادل ورس پڑے چارہ فیسر اور ٹیپو سلطان روڈ پر بارش کا پانی جمع ہو گیا گرمی کی بڑتی شدت کو بریک لگ گئی لاہور کی کئی علاقوں میں بادنوں کی دھوان دھار ایننگز، اچھرا، مسلم ٹاؤن، آبٹ روڈ، شملہ پہاڑی میں موسلہ دھار بارش، مال روڈ، کینال روڈ، ریلوی سٹیشن، شادباق اور ملہکہ علاقوں میں بھی بادل ورس پڑے نشبی علاقوں میں پانی جمع، فیصل آباد میں موسلہ دھار بارش نشبی علاقوں میں پانی جمع رہا سب سے زیادہ بارش و غولہ محمد آباد میں سنتیس ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ملوجستان میں بارشوں سے ندین آلوں میں تو گیا نہیں ہرنائی میں سلابی رہلے سے سنجاوی ہرنائی روڈ بند زندہ پیر کے مقام پر ندی میں کوئلے سے بھرا ٹرک اولٹ گیا سڑک ہر قسم کی ٹرافک کھل گئے بند گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئیں مسافروں کو مشکلات کا سامنا ادھر پی ڈی ایم میں نے صوبے میں بارشوں سے تباہ کاریوں کی تفصیلہ جاری کر دی ریپورٹ کے مطابق مختلف اصلاح میں سات جون سے اب تک دس افراد جہاں بہت پچیس زخمی ہوئے نواسی گھر مکمل اور ایک سو ستر کو جزبی نقصان پہنچا ملک میں مہنگی بجلی بھی گھنٹوں غائب رہنے لگی شہریوں کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا جماعت اسلامی کی اپیل پر نوشہرہ میں مہنگی بجلی کے خلاف اتجاز مظاہرین کی شدید ناربازی بجلی کی بلوں میں ٹاکسز ختم کرنے کا مطالبہ ادھر لاہر میں لائب امیر جماعت اسلامی کی قیادت میں عوام سڑکوں پر آکا یہ مظاہرین کی ہاتھ والے پنکھیے تھام کر لوڈ شیڈنگ بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف شدید نارباز موشہ خانہ ریفرنس ٹور نائب ٹیم کی اڈیالا جیل آمد بانی پی ٹی اور موشہ بی بی سے پوچھ کچ نائب ٹیم آج چھٹی دفعہ تفتیش کے لئے اڈیالا جیل آئی نائب ٹیم تفتیش کے حوالے سے پیشت رپورٹ کال عدالت پیش کرے گی تو شاہ خانہ ریفرنس میں چودہ جولائی کو بانی پی ٹی اور موشہ بی بی کا آٹھ روزہ جسمانی ریمان منظور کیا گیا چکن پھل اور سبجیوں کی قیمتوں میں اضافہ پیلر گوش کی قیمت میں چند روز میں چھاسٹھ روپے اضافہ چھ سو پچیس روپے کلو پر اخت ہونے لگا اتوار بازاروں میں سبجیوں کی قیمتوں میں اضافہ پیاز اور آلو ایک سو سے ایک سو بیس روپے کلو پر اخت ہونے لگے ایمارٹر دو سو کریلے دو سو پچاس سبز میں تین سو روپے کلو ہو گئی شہریوں کا حکومت سے بڑھتی قیمتوں کا نوٹس لینے کا منطالب مزد الحرام میں غسل کعبہ کی روپرور تقریب خانہ کعبہ کے درونی حصے کا آب زمزم اور عرقہ گلاب سے غسل دیا گیا مختلف خشبو سے معاتر کر دیا گیا تقریب میں علا سعودی شخصیات کے شرکت خانہ کعبہ کے درونی حصے کو ہر سال غسل دیا جاتا ہے موسیقی